موسیقی میکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں خیریت سے مزے میں سو گائز ویلکم ٹو میر چینل جس کا نام ہے ولوگز این ڈراما ایک نئے ولوگ کے ساتھ آئے ہوں اور اس ولوگ میں وہ کا بسند کا تشن اور بسند کی جو ہے ہماری سیلیبریشن سو ہم لوگ تقریباً 3 سے 4 ڈیز میں ہم لوگ مشتمل ہے ہمارا یہ ولوگ اور 4 ڈیز ہوگا کیونکہ کچھ تیاری بھی ہم لوگ دکھائیں گے کہ ہم لوگ جو ہے گھر میں خود ہم لوگ نے کافی گوڑیاں بنائی ہیں اور پھر اس کے بعد ان چارہ آپ لوگوں کو جو ہے دکھائیں گے کہ گوڑیاں اڑاتے ہوئے کیسے ہم لوگ نے جو ہے انجوائیمنٹ کیا تو فرائیڈے شاپ فرائیڈے نائنٹین فیوری میں انشاءاللہ شروع ہوگی ہماری بسند اور اس سے ایک دو دن پہلے سے ہم لوگ شروع کریں گے اپنی ولوگنگ اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر نیکس کلپ تیب کے اوضری کھاوے کا موسیقی 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 اب یہاں پر آمنوں کے گڑوں بنانے تیاری ہو ہو رہی ہے عزید صاحب آپ مزور شارن کے بارے میں کہاں؟ کیسے آپ تیار کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا سکتا ہے میں عزیل صاحب بہت مضبور سے ٹائم نہیں کروں صلی اللہ صاحب نہ کریں استاد کیونکہ اگر یہ کھڑا تھرہ بھی خراب ہوگے پہ اڑے گئے نہیں ہے اوہ کسر موسیقی 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 ہاں تو آج ہم یہاں پر اڑا رہے ہیں گوڈیاں اور ہم لوگ کے ساتھ بہت شوکی شوکی لوگ موجود ہیں ایک گوڈی گٹوا کے بیٹھا ہے اور دوسرے گوڈی میں جائے ہیں وہ سامنے والے کے ساتھ ہماری سو خاربازی چل رہی ہے اور یہ عزیز راشبوت اس کی گوڈی اوپر ہوا میں اور اس کا پیچہ ہونے والا ہے تو بسند کا یہ سین ہے کہ نیکسٹ ویک پہ بسند ہے کوڈٹا میں اور ہم لوگ یہاں آج منی بسند منا رہے ہیں یہ دیکھیں عدیل کے ہی پیچھے ہو عدیل کے ہاتھ سے گوڈی کوئی لیے گیا اور یہ بیچارہ کوچھ رہا ہو گی کوچھ رہا ہو گی بیٹھا ہو گی یہ ساری سٹوری ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پسا چل گیا ہوگا کہ یہ ویکلی ولوگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بسند بسند ویکلی ہے اور اس میں آپ لوگ گوڈیاں اڑائیتے ہیں اور پچھلے ولوگ میں آپ لوگ نے تو دیکھ تو کیوں ہیں کہ میں نے ایک دن گوڈیاں اڑائی تھی ٹھیک ہے جی تو آج پھر سے اٹھاؤں اور چڑھاؤں چھت پہ آپ اپنے زارہ کر لیجئے ایک اور گوڈی میں نے تیار کر لی ہے اور تیار کرنے کے بعد اب ہی اڑاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ بلو کلر کی گوڈی ہے ٹھیک ہے جی بلو کلر کا یہ بڑا پان ہے اور یہ تقریباً ایک دوا ہے اور میں اڑاؤں گا اور انشاءاللہ انجوئے کروں گا اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ بننے رہیے یہ ریڈ گوڈی ہے اور بلو گوڈی ہے اور گوڈی کے بعد میں اڑاؤں گا یہ ریڈ والی چھوٹا پان اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں توڑی بھی تفصیل پتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ یہ جو ہے انجوئیمنٹ کر لوں گا تب تک آپ لوگ نیکس کلپ دیکھیں اور میں گوڈی اڑاؤں گا سہیے جی ٹیک کیا چھوٹا پان اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا پان ہوتا ہے اور ایک چھوٹا پان اس پر اور کسی کی اپنی جوئیس ہوتی ہے اڑھانے کی پسند ہوتی ہے اور میں ہر قسم کی اڑھاتا ہوں سہی گوڈے باز تو میں ابھی کنے ڈال رہا ہوں لاشٹ گوڈی پر میں نے تین پیچے کا ٹپ ویسے وضوال ہو گئے اور اس پر میں کنے ڈال رہا ہوں اور آپ لوگ نے لاشٹ لپ بھی دیکھا اسی حوالے سے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ ابھی تک انجوئی کر رہے ہوگے کل ویسے پتاتا چنوں کہ کل ویسے بسند ہے اور بسند جو ہے اکثر کوئٹا میں فروری کے آخری موقع پر ہوتی ہے یعنی آخری جمعہ پر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور کافی مزات ہے مصطفیٰ لوگوں کی ساتھ اکثر مناثوں پہلے منائے کرتا تھا اکیلے میرا بڑا بھائی فیضان بھی ہوگا کرتا تھا جب سے اس نے اڑانا چھوڑی ہے تب سے میں مصطفیٰ کی طرف جاتا ہوں تقریباً پانچ سے چھ سال ہوگے ہیں تو وہاں پر اڑاتا تھا اور اس سال پھر ہوگا پچھلے سال سے میں نے میرا جو چینل ہے راکیس ریاکشن انڈ بوکسنگ اس پر اپلوڈ کی تھی اس سال پھر سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سال بھی آپ لوگ اتنا ہی پیار دکھائیں اس بسند والے ولوگ کو جتنا آپ لوگ نے پیار دکھایا تھا اور اس سال میں پورا ویک میں نے ایک طرح کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جب تک میں گھڑی اڑاتا ہوں اور آپ لوگ ٹائم پاس کیجئے اور انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں ضرور ہم لوگ ملیں گے دے بھی گیا ہو ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر میں آپ لوگوں کو پتانے چاہتا ہوں کہ فیلال رات ہونے والی ہے تو فیلال بلوگ بنانا بند کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی کل صوبہ یا کل تپیر کو کیونکہ کل ہے بسند اور مصطفہ کے گھر جا کے انشاءاللہ جبردست قسم کی بسند مناؤں گا بہت ساری گوڑیاں اڑاؤں گا بہت سارے پیچے کٹوں گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے صحیح جی اللہ حافظ آج کے لئے سو گائز میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا تھا کہ صبح اٹھ کے میں کچھ گوڑیاں اڑاؤں گا کچھ فوٹیج دوں گا تو یہ دیکھئے گا دیکھئے گا دیکھئے گا یہاں پر میں نے گوڑیاں کا تھوڑا انتظام کی میں نے کہا ایک دو گوڑیاں اڑا تھا پھر مصطفہ کی طرف جاؤں گا تو تب تک آپ لوگ بلوگ دیکھئے اور مزا کیجئے اور انشاءاللہ را کی فوٹیج تو ایسے ملے گی ملے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے ضرور بنا ہوں صحیح جی تیک کیا موسیقی 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 تو گائز یہاں پر میں آیا ہوں اور محمد مصطفہ کے بیاروں رو یہاں پر رہے دیکھیں ہم ہمیں یہ بسند کی تیاری کی ہے اور بہت ہی بڑے بڑے کھٹے بنگائیں چار تاوہ ہے اور دھائی تاوے کافی ہیں اور کافی ایک تاوے بھی ہمارے پاس پڑے نیچے یہاں پڑے سکتے ہیں تو موسیقی کیسر کے اپنے ڈیزائننگ بھی کیے ہیں اپنے ان گڑوں پہ تو انشاءاللہ انجوائے کٹیں ٹھیک ہے جی دے بے گیا تو میں گائز آ چکا ہوں مہر اور یہاں پھر دیکھیں کہ ہمیں پسندگی تک سٹارٹ ہوئی ہے کیلک 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 ہے ڈھائی سے تو اوپر ہو گئے ٹائم اور سانسا دیکھنا پڑے گئے کہ وہ کیا رہے ہیں سہیے جی موسیقی 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 اور آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ بلوگ میں کتنا مزا آنے والا ہے سیری موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقی 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 ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کی طرف اور تب تک آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ ساتھ بیل ایکن کا جو بٹن ہے وہ دوبانہ پریس کرنا مت بھولیے تب تک کے لئے ٹک کے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات دے بھی گئے ہو موسیقی